چیئرمن پی ٹائی پارلیمنٹیرین پرویس خٹک نے کہا ہے کہ سابق چیئرمن پی ٹائی میں شعور نہیں تھا کہ حکومت کیسے چلائی جاتی ہے ان میں غرور آ گیا تھا پرویس خٹک نے سابق وفاقی وزیر لال محمد خان سے ملاقات کی اور انہیں پارٹی میں شمولیت کی دعوت دی بعد ازا چیئرمن پی ٹائی پارلیمنٹیرین پرویس خٹک نے میڈیا سے بات کی دوران کہا کہ جوشتہ ساڑھے چار سال کی زندگی پریشان کن تھی پی ٹائی کی حکومت میں کوئی گدھا بھی باہر سے آ جاتا تو وہ باعزت ہوتا تھا انہوں نے مزید کہا کہ کابینہ میں فیصلی ہوتے تھے مگر چیئرمن پی ٹائی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا حکومت سابق چیئرمن پی ٹائی کی تھی ہی نہیں حکومت تو آزم خان چلا تھا پرویس خٹک کا کہنا تھا کہ سابق چیئرمن پی ٹائی کو نہ کابینہ میں اور نہ ہی گھر میں سیار تھا چیئرمن پی ٹائی فیصلی کر کے رات کو گھر جاتے تو اس کو پیتے تبدیل کر دیتے سینئر وقیب اعتزاد احسن کا کہنا تھا کہ نظر آ رہا ہے کہ یہ سائفر کیسے سزا دینے پر چلے ہونے ہیں لہور ہائی کوڑ کے باہر میڈیا سے گھپکو کرتے ہوئے اعتزاد احسن نے کہا کہ سائفر کیس سب سے کمزور اور سیفر کیس ہے خط کا اثر مخاطب آرمی چیتا یہ سیفر کیس ہے اس میں کیا سیکرٹ ہے اعتزاد احسن کا کہنا تھا کہ جو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں وہ سیف مویلی ہیں میاں صاحب یہاں آ کر خد گئے ہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میاں صاحب کو جب یہاں سے باہر بھاگنا ہے تو پتا چلے گا جی ایو آئی فی کے سربراہ ملانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ الیکشن کے لئے تیار ہیں مگر ہمیں محول دیا جائے تو صوبے اس وقت بد امنی کی لپیٹ میں ہیں اس بد امنی کی صورتحال کی کیا انتخابات ہو سکتے ہیں اسلام آباد میں میڈیا سے مستقی کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان سے کہنا تھا نون لیگ سے انتخاب اتحاد کے بعد میٹیا بنا دی گئی ہیں ہم صاحب کو تنقاہ میں نون لیگ سے تعبن کریں گے جبکہ وہ ہم سے پنجاب میں تعبن کریں گے انہوں نے کہا کہ اس وقت دو صوبے بد امنی کی لپیٹ میں ہیں برابر کا محول بنایا جائے ان کی جماعت انتخابات میں جانے کو ہر وقت تیار ہے جے یو آئی فی سربراہ نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی کے انٹرہ پارٹی الیکشن سے پتہ چل گیا یہ کوئی پارٹی نہیں وفاداریاں تبدیل کرنے والوں کو بازو مرور کر پی ٹی آئی میں شامل کیا گیا تھا وہ بارے میں جو ہوا بھری تھی وہ نکل گئی ہے مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کے لیے تیار ہیں مگر ہمیں محول دیا جائے دو صوبے سے بد امنی کی لپیٹ میں ہیں مشہرہ میں جے یو آئی فی کے تین لوگوں کو شہید کیا گیا کسی اور پارٹی کے اندروری معاملے پر تبصرہ نہیں کروں گا کسی کے لیے راہیں ہم بار نہیں کی جا سکتی راہیں تو عوام کے اعتماد منشور اور سیاسی موقع سے ہم بار ہوتی ہیں نون لکھ سے انتخاب اتحاد ہو گیا ہے کمیٹیاں بنائی ہیں ہم کے پی اور نون لکھ پنجاب میں تعاون کرے گی اس لیترکومی اسمبلی راجہ پردے رشک نے کہا ہے تمام سیاسی جماعتوں کو لیول فلیننگ فیز دینا ہوگی اسلامباد سے جاری ویان میں راجہ پردے رشک نے کہا ہے کہ مہلی کی طرف سے اشاروں کنائیوں میں کی جانے والی باتیں مناسب نہیں ہیں خائش اور ترخواست ہے کہ الیکشن مطنع دینا ہو تمام سیاسی جماعتوں کو لیول فلیننگ فیز دینا ہوگی سپیکر کو میں سمجھیں مزیسان کے لیول فلیننگ فیز کی بات پر توجہ دے مجھے کوئی ابحام نہیں اور پردے پر الیکشن ہونے چاہیے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کسی بزر بردتی روپا جا رہا ہے وہ ادالت میں جائے مسلم لیگ نون کے راہنما ایسان اکبال کا کہنا ہے کہ افسوس ہاں 1997 کے دور میں دھکے لے جا چکے ہیں لاہور میں امیر مقام کے ہمرا میڈیا سے گفتکو کرتے ہوئے ایسان اکبال کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کے کارکنوں میں بھرپور انتقابی جوش و خروش ہے نواز شریف کے ہر دور میں غیابر پکن خواہ کو بہت کچھ ملا انہوں نے کہا کہ ہر انتقابی امیدوار کو سنا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کے پاس معاشی اس سے انکام لانے کی صلاحیت ہے پیڈی ایم کی اجتماعی کوشش سے پاکستان ڈیپورٹ سے بج گیا مسلم لیگ نون نوجوانوں کو ایک بہتر مستقبل دے سکتی ہے اور جب نوری جماعت پر الیکشن میں جزا ملنی چاہیے بدید کہا کہ نو مہی کو پیڈی ایم نے ریڈ لائن کو پروس کر لیا تھا عوام کے سامنے پیڈی ایم کا چہرہ کھل کر سامنے آ گیا ہے نو مہی کے واقعے پر مسلح واجو اور پوم سے معافی مانگنی چاہیے